بچپن جو جھگگیوں میں بستا ہے ان کے نام پر یوجنا ہی چلتی ہیں آکڑے گڑھے جاتے ہیں باوجود اس کے بچپن بلند ہونے کے بجائے گھومنتو ہو رہا ہے اور حالات تب اور چنتہ بڑھانے والے ہوتے ہیں جب ان بچوں کے وقاس کا ذمہ دار عملہ اپنے دفتروں میں آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور یہ بچے دیوستہ کے الجن میں فرص کر گھوٹتے رہتے ہیں لیکن اسی بے وستہ کو آئینہ دکھانے کی ایک تصویر کا وردہ سے سامنے آئی جو قابل تاریف ہے لیکن سسٹم کے لیے وہ سوال بن چکی ہے سب سے پہلے ایک رپورٹ دیکھئے اور سمجھئے ترازدی بنتی سرکاری اوجناوں کو جو کیول فائلوں میں موسم کو گلزار کرتی ہیں اور زمینی اس طرح پر حالات مل بٹے سنناٹا کوردھا کی ان جھگیوں سے غریبی اور اسکشہ کے جھنجاوت کے خلاف ایک ودروہ پھوٹا ہے ان گھروں کے جیسی ہی زندگی کی تمام پرتیں بہت کچھی ہیں ان بچوں کی لیکن بیبسی کی اس کہانی کے بیچ ان کرداروں کے رنگ اور سپنے سنہرے ہونے جا رہے ہیں کوردھا کلکٹریٹ میں بیٹھے ان بچوں کی آنکھوں میں پلنے والے سپنے جتنے بڑے ہیں ان پر مصیبتوں کا مکڑ جال بھی اتنا ہی بھاری ہے کوردھا کی دیوار پارا پیٹھو پارا خوٹو روڈ اٹل آواز اور بیلاسپور روڈ ٹرانسپورٹ نگر کے آس پاس کی جھگیوں سے نکل کر اپنے لٹتے سپنوں کی کہانی کلکٹر کو سنانے پہنچے تھے اپنی بھوشی کی راہوں کو بگڑتا دیکھ ان بچوں نے کلکٹر سے کیول ایک مانگی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں دراصل پڑھائی لکھائی کی راہ میں جھگیوں میں رہنے والے ان بچوں کے سامنے دھوری مصیبتیں ہیں ایک طرف جہاں ان کے ماتا پتا ان پر کچھ کام کر کے کمانے کا دباو بناتے ہیں وہیں دوسری طرف ان کے علاقے میں سنچالت وشیش سکول میں سکھشکوں کی منمانی کی ستہ الگ ستم ڈھاتی ہے پڑھیک نہیں ہے اور ٹیچر نہیں ہے پڑھاتے بھی نہیں ہے اور وہ بولتا ہے کھانا پینا کھوار بھیج دیتا ہے پڑھاتے ہی نہیں ہے کیوں پڑھ جا کھوڑ چین بڑھتا ہے کلکٹر صاحب سے ملنے آیا تھا کلکٹر صاحب بولا ٹھیک ہے پورا کام سب ہم کریں گے بولا کپڑا چاہیے بستا بستا پڑھیں گے سار کپی پوستا چاہیے اس کی دہنے کی نہیں ہے کلکٹر نے بھی ان بچوں کو آواسیے ودیالے میں بھیج کر پڑھائی لکھائی کا پورا انتظام کرنے کا آشواسن دیا ہے بچے لوگ مانگوش کے نہیں آیا تھے بچوں کو ہم نے بلو آیا تھا یہاں دیوار ایک محلہ ہے دیوار محلہ ہے وہاں یہ جانکاری پرابت ہوئی تھی کہ وہاں لگ بگ پچیس تیس بچے اس کو نہیں جاتے ہیں اور صبح سے اٹھ کر کچرہ بیننے کا کام کرتے ہیں ان کے دوارا پڑھنے لکھنے کے پرچی جاہر کی گئی جس کے پرپریکش میں انہیں ویسے آواسی پرسیچنٹیندر میں بھرتی کرایا جا رہا ہے اور ان کے خان پان رہنے کا بھی پرابند کیا جا رہا ہے اور انہیں اچھے سچھا دینے کا آپ رہتنے کریں گے اس بات کی پوری تاریف ہے کہ کلیکٹر نے بچوں کی مشکلوں کو تسلی سے سنا سمجھا اور ان کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیا لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے بچوں کے لیے پہلے سے ہی کیے گئے پرشاشنک انتظام زمین پر اصل کیوں نہیں دکھا پا رہے اور سیکھنا ہی ہے تو انہیں سیکھنا چاہیے بارڈ میتانین ستیبتی سے جو ان بچوں کا حوصلہ بن کر ان کے ساتھ کلکٹرےٹ پہنچے تھیں یوجنائے ضرور بڑی بڑی بنتی ہیں لیکن ان پر عمل کتنا ہو پاتا ہے اس کی کہانی کورتھا کے ان بچوں کی منڈلی سب کے سامنے پیش کر چکی ہے یہ جاگروک بچے ہیں جو کلیکٹر کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچ گئے ہیں لیکن سوال ابھی بھی برقرار ہی رہے گا سوال یہ جن بچوں میں ایسی جاگروکتہ نہیں ہے ان کے بچپن کو کون بچائے گا ستیش تنبولی زی میڈیا گوردھا